دیکھئے اگرچہ بنی اسرائیل کی تاریخ ایک قوم کی حیثیت سے وہ اٹھارہ سو قبل مسجد سے شروع ہو گئی تھی قوم کیا ہوتی ہے؟ ایک باپ کی نسل حضرت اسرائیل یعنی حضرت یعقوب ان کے بارہ بیٹے یہ بنی اسرائیل یہ آباد تھے فلسطین میں پھر حضرت یوسف کا جو واقعہ ہوا اس کے بنا پر یہ منتقل ہو گیا مصر میں کئی سو برس وہاں رہے لیکن یہ قوم تو تھے ابھی امت نہیں تھے امت بنے ہے چودہ سو قبل مسجد میں جبکہ انہیں تورا دی گئی کتاب کے ساتھ ہوتا ہے معاملہ جب یہ بنی اسرائیل کو کتاب دے نہیں گئی اب وہ امت ہے تو چودہ سو قبل مسجد سے تادش ہو گئی اس میں ابتدائی دور ان کا جو ہے حضرت موسیٰ اور حارون علیہ السلام کا اس میں یہ واقعہ کو ہو گیا کہ آر فیرون ہلاک ہو گئے اور بنی اسرائیل مصریوں کی غلامی سے نکل کر اور سیرہ سینہ میں آ گئے لیکن اس کے بعد جب ان سے قتال کے لئے کہا گیا اس قورا جواب دے لیا تو چالیس برس کے سزا تو انہیں نقد مل گئی کہ اب یہ عرض مقدس جو ہے فلسطین جو انہیں ہم ابھی دے دیتے ہیں اگر یہ مجلیلہ نکھاتے ہیں اب یہ چالیس برس تک حراب ہیں چالیس برس کے بعد حضرت یوشع بن نون خلیفہ اول حضرت موسیٰ کے ان کی سرکردگی میں انہوں نے جنگ کی اور فلسطین فتا لیا ہو لیکن جو سب سے بڑی غلطی کی وہ یہ کہ ایک برکزی حکومت قائم نہیں کی بارہ قبیلوں نے بارہ حکومتیں بنا لئے کتنا چھوڑا ساتھ کو علاقہ ہے فلسطین کو بہت بڑا ملک تو نہیں اب ان کا آپس میں جرڑا لڑائی دنگا فساد ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے کی مدد اور پھر ایک دوسرے کے خلاف مدد کے لیے باہر والوں سے غیروں سے مشتقین سے مدد لینا تو یہ بہت تباہ ہو گئے تھے تقریباً تین سو برس پار حضرت موسیٰ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ انہوں نے جو اس وقت کے نبی تھے ان سے کہا کہ ہمیں کوئی سپے سالات کوئی بادشاہ بارہ پر کر دیں تاکہ ہم جنگ کریں تو حضرت تعلوت کو اللہ تعالیٰ نے مقرم کیا پھر ان کی جنگ ہوئی جس کا سورہ بقرہ میں ذکر ہے حضرت دعوت نے جعلوت کو قتل کیا یہاں سے ان کا خلافت راشتہ کا دور شروع ہوتا ہے یعنی نوٹ کیجئے ہماری خلافت راشتہ حضور کے دور کے ساتھ متصل ہے ان کی خلافت راشتہ اور ان کے دور نبوت میں درمیان تین سو برس کا فسد ہے پہلا فرق نوٹ کرنی لیکن مشابہت کا حال کیا ہے ہمارے ہاں بھی تین خلافت متفقہ نہیں چلی ابو بقر عمر عثمان حضرت علی کی خلافت میں خلاف ہو گئے وہاں بھی تین تعلوت دعوت سلیمان یہ تین کا دور ہے سو برس کا یہ ان کی خلافت راشتہ ہے اس کے بعد تخصیل ہو گئے حضرت سلیمان کے بعد اب یہ دو سلطنی سے بڑھیں گئے ایک شمالی تھی چھوٹی اسرائیل اس کا نام تھا سامرا اس کا دارالخلافہ ایک جنوبی بڑی تھی یہودہ یروشلپ اس کا صدر ہوا بہرحال یہ دونوں حقیموں تھے پھر جو چلی پھر زوال اخلاقی آیا اخلاقی زوال اعتقادی زوال عملی زوال اس کے نتیجے میں اللہ کا عذاب نمبر ایک یہ جو دور ہے خلافت راشتہ ان کا یہ ایک ہزار قبل مسیح سے نو سو قبل مسیح تک ہے یہ الٹی گلتی چلے گی نا ابھی قبل مسیح چل رہی ہے ورنہ تو ہم نو سو کے بعد ہزار آنا چاہیے یہ ہزار پہلے آیا ہے نو سو بات جایا ہے لیکن اس کے بعد سات سو قبل مسیح میں اشیریوں نے حملہ کیا وہ شمال سے آئے سیریہ کے ملک جو ہے شمال میں سلطنت اسرائیل ختم ہوئے قتل ہوئے بے شمال مارے گئے لیکن یہ یہودہ کی سلطنت باقی نہیں تقریباً دو سو سال بعد پانچ سو ستاسی قبل مسیح میں یہ بھی برباد تھا نبوک نظر مشرق سے آیا نوٹ کر لی تھے ایسیریوں سمال سے آئے تھے نبوک نظر یہ نمرود تھا نمرود یہ جو عراق کے بات سے آتے ہیں یہ نمرود کہلاتے ہیں نماردہ جیسے مصر کے فرائنہ یہ نماردہ نبوک نظر مخت نصر اس کو کہتے ہیں اور حضرت سلیمان نے جو معبد بنایا تھا جو مسجد بنائی تھی وہ اسے ٹیمپل کہہ دیتے ہیں ہم تو مسجد کہیں گے حضرت سلیمان کی منائیو چیز اس کو اس نماردہ کیا لاکھوں یہودیوں کو قتل کیا لاکھوں کو قیدی بنا کر لے گیا بیبلونیا عراق میں وہاں جا کر وہ جیسے کہ باڑے بنا دیے جاتے ہیں بکنیوں کے انہوں باڑے بنا دیے گئے ان کے اندروں ڈال دیا گیا یہ تباہی اور بربادی زبردست تھی جس کا قرآن مجید میں ذکر کیا گیا حیقل سلیمانی کی ایک ایٹ بھی سلامت نہیں رہی اور ایک انسان بھی زندہ نہیں بچا یا قتل اور یا کیپٹیو بنا کر کیپٹیوٹی بنا کر اسی زمانے میں حضرت عزیر کا واقعہ ہوتا ہے وہ آئے ہونے دیکھا اس بستی کو کوئی متنفس نہیں کوئی سلامت نہیں تو کہہ بیٹھے کیفہ یحی اللہ حضر عباد اللہ اس بستی کو اب دوبارہ کیسے عباد کرے گا یہ گویا کہ ایک طرح سے ایک شک کی بات تھی جیسے حضرت عبراہیم نے بھی کہا تا رب میں ارے نہیں کہا فتر حجیل بہتا مجھے دے کس طرح زندہ کرے گا اللہ نے سو سال کے لیے انہیں سنا دیا بلکہ بہت تاریخ پھر انہیں اٹھایا اس سو سال میں انقلاب آگیا تھا عراق میں ایران میں ایک زبردست شہنشاہ کھڑا ہوا سائرس کیخورس ذلقرنین اس نے عراق پر حملہ کیا اور ان کو اجازت دے جاؤ تم اپنے شہر کو جاؤ اپنے ملک میں جاؤ اور اس کے بیٹے داریس نے بہت مدد بھی کی پیسے بھی بہت دیئے ساز و سامان بھی دیا جاؤ آباد کو جاؤ فرسٹین میں یہ واپس آئے یہ ہے کوئی سو اور دیڑ سو مرس کا عرصہ کیپٹیویٹی کے اندر اسی کے دوران سو برس حضرت عزیر اُن پر اللہ نے موت تاریخی رکھی اب وہ آپ جاگے ادھر سے اب ان کا مہا پسانا شروع ہوا تو ان میں پھر حضرت عزیر نے اسلام نے توبہ کی منا دی کی ریپینٹ ریپینٹ توبہ کرو رجوع کرو پلٹو اللہ کی جناب انہوں نے اس کو لبیق کہا اس راوت کو تو اللہ نے ان کو پھر ایک بروج نوٹ کرتے ہیں پہلا عروج خلافت راشتہ ان کی ہزار قبل مسیح سے نو سو قبل مسیح اب یہ جو زوال کا زمانہ ظاہر بات ہے قوموں کا زوال بھی دو چار سال کی بات تو نہیں ہوتی وہ تو صدیوں کا معاملہ ہوتا ہے اوپر برنے میں بھی صدیاں رکھتی ہیں گرنے میں بھی کوئی ایک دن میں تو نہیں گرے جاتا لیکن اس کے بعد ان کے اندر جو ایک عرور دوبارہ بندار ہو گئی ایمان اخلاق سالحہ اقائد بروست توحید تو اللہ نے پھر انہیں دوبارہ غروج دیا مکہ بھی سلطنت قائم ہوئی جو بہت بڑی سلطنت تھی حضرت سلیمان کی سلطنت سے زیادہ بڑی تھی زمین رقبہ کی اتفار حضرت سلیمان کو اللہ نے جو حکومت دی تھی وہ کسی اور کو دی نہیں کہ ہوا پر بھی حکم چلتا تھا اور جنات پر بھی اور وہ پرندوں کی بولی بھی سمجھتے تھے یہ بات تو وہ ہے جس کے بارے قرآن میں ہے انہوں نے دعا کی تھی اللہ مجھے وہ حکومت تتا کی جو کسی اور کو نہ دی اللہ نے ان کی بات مانی لیکن رقبہ زمینی مکابی سلطنت کا حضرت سلیمان کی سلطنت سے بھی چاہنا ہے تو یہ دوسرا وروج ہو گیا لیکن اب پھر دوبارہ زوان آیا یہ تو ہے اوپر نیچے کا ہر کمال راز والے یہ بھی اللہ قرون میں سیکھ ہر کمال کے بعد ایک زوان آتا ہر بد کے بعد ایک جذر ہے اب جو ان کے اندر زوان آیا تو اب ان جو عذاب کے کوڑے پڑے ہیں پہلے یونان سے نکلا سکندر عظم روم تا ہوا وہ تو پھر جلدی مر گیا سلیوکست اس کا جو سیپ انسانار تھا اس نے یہ حکومت قائم انہیں رگڑ اچھی تھا یونانی ختم ہوئے تو رومی آگئے رومیوں نے رگڑ آئے یہ رومیوں کا اقتدار کا زمانہ تھا جب حضرت کے مسئی بھیجے گئے اقتدار ان کا تھا اگرچہ لوکل انہوں نے ایک حکومت کی خودیوں کی خائم کر رکھی تھی جیسے ہمارے انگریز وہ سارے معاملات تو وہ کنٹرل کرتے تھے یہ ایسی راج جو ہیں راجہ مہاراج نواب تو اصل حکومت تو اگر اس کی تھی تو یہ رومنز کی حکومت کے تحت ان کا ایک نظام تھا مذہبی نظام بھی تھا سین ہیڈرن ان کا ایک بہت بڑا ادارہ تھا جس میں ان کے بڑے بڑے ربائی بیٹھے لیکن یہ ہے کہ حضرت مسیح جب آئے علیہ السلام ان کو انہوں نے رد کیا نہ صرف رد کیا انہیں ولد الزنا قرار دیا انہیں جادوگر قرار دیا ان کو کافر اور مرتد قرار دیا واجب القرد قرار آخری سلوک جو کسی رسول سے کسی امت نے کیا ہو کبھی میں نہیں سمجھتا کہ اس کے آس پاس کا معاملہ کسی رسول کے ساتھ سن ہیڈرن جو تھا ان کا انہوں نے فیش نہ کیا یہ واجب قتل ہے لیکن ایکزیکیوٹ نہیں کر سکتے تھے خود نہیں کر سکتے تھے وہ جو پائیلیٹ سپونٹیس بیٹھا ہوا تھا گورنر وہ کر سکتا تھا اس سے کہا اسے سوری چراؤ اس نے کہ ہمارے علم میں تو اس کا کوئی جرب ہے نہیں کیسے سوری چراؤ آخر رومن بھارے قانون کے اوپر چلنے والی تھی نہیں ہمارا معاملہ ہے ہمارا حکم ہے ہمارے سین بیٹھے ہوئے ان کا فتوہ ہے تو یہ الفاظ آتے ہیں انجیل کے اندر کہ اس نے تشلا بھایا پانی کا اس میں ہاتھ دوئے اور کہا میں تو اپنے ہاتھ دھو رہا ہوں اس یسو مسیح کے خون کے بیرانے میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے ان کہا ہم سب لیتے اپنے اوپر گناہ اگر کوئی گناہ آئے تو ہم پر اور ہماری اولاد پر اتفاق سے اسی ہفتے جو آیا نیوز ویک اس پر ایک مضبور ہے یہ جو قانون جو ان کا معاملہ تھا یہ ان کے ہاں تیشدہ رہا ہمیشہ عیسائیوں کے یہ 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 یہودیوں نے قتل کیا ہمارے جو بھی وہ خدا کا بیٹا جسے کہتے ہیں خدا ہی کہتے ہیں لہذا یہودیوں کے سخت مشوری تھی سخت نفر تھی انہیں بری طریقے سے کچلتے تھے قتل بھی کرتے تھے قتل عام بھی کرتے تھے یہ سب کچھ ہوتا رہا لیکن اندیس سو پیسن میں جو مر گیا ہے پوپ اس دکھا کے میں ان یہودیوں پر مسیح کے خون کا کوئی وزمداری ان پر نہیں تو اس کے خلاف کچھ ان کے جو بشپ ہیں انہوں نے بغاوت کی یہ خلط ہے یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے انیس سو پیمس برس کے بعد تمہیں یاد آیا رہے بارال وہ ایک بہت اچھی ایک بحث ہے جو اس میں آئی ہے تو میں نے کہا ہے کہ اس کو ہم شائع کریں مساف میں اس میں نظائے خدافت میں اس کی معلومات ہا سکھیں بارال انہوں نے بس پڑھتے تو سوری پر چرہا دی اللہ نے کیا یہ چھوڑ دی یہ کیا کیا اللہ نے اٹھایا زندہ اٹھایا اس کی جگہ پر کون ہوا ہے روسیفکشن تو ہوئی ہے کس کی ہوئی ہے وہ سینڈ برنباس حضرت مسیح کے حوارین میں سے ایک انجیل سینڈ برنباس کی انجیل اس کے اندر واقعہ لکھا ہوا ہے کہ اصل میں جس حواری نے غداری کر کے پکڑوایا تھا گرفتار کروایا تھا حضرت مسیح کو اس کی شکل حضرت مسیح کی بنا دی گئی اللہ تعالی نے اور جب وہ فوجی داخل ہوئے ہیں رومی گرفتار کرنے کے لیے اس سے پہلے ہی اللہ کے طرح سے چار فرشتے آئے ہیں چھت پٹی ہے اس کوٹلی کی اور وہ حضرت مسیح کو لے گئے اب یہ گھبرایا ہوا باہر نکلا تو بقیہ جو ہواری تھے وہاں انہوں کہے اے ہمارے استاذ اے ہمارے آقا پس وہ رومنگ نے سمجھا یہی ہے اس کو پکڑا اور وہ ہے یہ ہے ہمارے ہاں نہیں ہے یہ نہ قرآن میں نہ حدیث کی کسی کتاب میں نہ میرے علم کی حد تک کسی تفصیل یہ تو پچھلی صدی میں پوپ کی لائبری سے مرامت ہوئی اس لئے کہ آپ کو معلوم نہ چاہے انجیلیں سیکڑڑوں تھی تعداد تین سو انجیلیں تھی ان میں سے چار سریکٹین انہوں نے کہ یہ ہمارے ہاں کینونکل کہلائیں گی قانونی مستلر انجیلیں چار مطی کی ہے مارک کی ہے لوگ کی ہے جان کی ہے چار تو گویا کہ دو سو چھانوے تو اپوکریفر کہلاتی ہے غیر قانونی غیر مستلر انجیلیں موجود ہیں ان میں سے ایک انجیل برنباس حضرت مسیح کے حوالیوں میں سے ایک تھی یہ مانتے لیکن انجیل کو نہیں مانتے وہ کہہ یہ کسی مسلمان نے لکھی مسلمان نے لکھی ہوتی تو مسلمانوں کے علمیں ہوتی مفذرین نے کئی حوالے دیئے ہوتے قرآن مجید میں یہ تو ہے اللہ نے اٹھا لیا کب اٹھایا کس وقت اٹھایا کیسے اٹھایا یہ قرآن میں نہیں عقیدہ ہمارا ہے اللہ نے زندہ اٹھایا ہے وہ دوبارہ آئے گئے ان پر بہت بارد نہیں بہرحال وہ تو معاملہ ختم ہوا اس کو سوری دے دی گئی اس کے بعد حضرت مسیح علیہ السلام کے رفع سماوی کے چالیس پرس بات سن ستر عیسوی میں اب عذاب کا دوسرا کھوڑا آیا زبردست انہوں نے کچھ ان کے ہاں ایک انڈرگراؤنڈ مومنٹ چل رہی تھی رومیوں کے خلاف زی لارس کہلاتے ہیں زی لارس انہوں نے بغاوت کی ٹائٹس رومی جنرل نے پھر جو ان کو ایک لاکھ تیس ہزار یہودی ایک دن میں قتل کیا یروشنم اور انہوں نے جو دوسرا بنا لیا تھا حضرت عزیر کے بعد علیہ السلام دوسرا جو ان کا جو حیکل سلیمانی سیکنڈ ٹیمپل جیسے کہتے وہ گرا دیا اور یہودیوں کو نکال دیا گیا دکل جاؤ یہاں سے کوئی یہودی فلسٹین میں نہیں رہے گا یہ کہلاتا ہے ان کا ڈائیسپور اب یہ چلے گئے کوئی روس میں چلے گئے کوئی سنٹرل یورپ کے ملکوں میں چلے گئے کوئی شمالی افریتہ میں چلے گئے درکی میں آکی آباد ہو گئے ہندوستان میں آ گئے کراچی میں بھی ایک مجلس ہے سینگار ان کی مسجد بنی اسرائیل کارہ لگا رہا تھا اس میں لیکن معلوم ہوتا ہے یہاں بھی کوئی یہودی آ گئے تھے اب کوئی نہیں یہ غالب انما موجود ایران میں تو اب بھی ہے بہت سے اسفہان کے اندر بڑی ان کی حیثیت ہے کاروبار تجارت ان کا بڑا دخل اول دخل ہے اور وہیں سے آپ کا بھی حدیث میں کہ ستر ہزار یہودی اسفہان سے لجال کے ساتھ شریک ہو ترکی میں ہے ترکی میں بڑی امدوں ہیں سید میں لیکن بہرحال فلسطین سے ان کا نکلنا ہوا ستر عیسوی اور یہ کم تک جاری رہا یہ انیس سو سترہ عیسوی تک جاری رہا کتنے ہوگئے اٹھارہ سو پہتیس تیس پہتیس کتنے ہوگئے ان کا داخلہ وہاں بند تھا ہاں جب حضرت عمر کی ہاتھ ہم فتح ہوا یاروش اللہ اور عیسائیوں نے ہینڈوور کیا انہوں نے شرط لگوائی معاہدہ جو ہوا ہے آپ یہاں کسی یہودی کو آباد نہیں ہونے دیں گے حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے یہاں آباد نہیں ہونے دیں گے لیکن ان کو یہ اجازت ہوگی کہ وہ آئیں اپنے مقامات مقدنسر کی زیارت کریں چلے جائیں وہ کوئی جائداد دیں خرید سکیں گے کوئی مکان کوئی خید کچھ نہیں سیٹلمنٹ کی اجازت نہیں ہوگی سیٹلمنٹ کی اجازت ہوئی ہے انیس سو سترہ میں بالفور کے ذریعے وہ میں پھر اس اگلی بحث میں بیاد کر ہوا جائے جا محمدہ ہوا سکتہ ہے بھی سکتہ ہے بہت